سوانے دی یوجنا میں اتر پردیش نمبر ون پر ہے اور اس کے معنی اپنا آپ میں بہت اہم ہو جاتے ہیں پی ایم موڈی نے آج لابھارتیوں سموات کیا سوانے دی یوجنا کے لابھارتیوں سموات کیا اور اس سموات کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے تمام جو باتیں کہیں اس کے مکھے کے اندرے بندوں کی بات کریں پی ایم موڈی نے کہا بینک اب خود لون دے رہے ہیں پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ ان لابھارتیوں نے پریڑنا دی ہے اور اس وقت ہمارے دو سہیوگی جڑ گئے ہیں لکنو اور وارانسی سے لکنو میں جا موجود ہے میرے سہیوگی مایانگ تو وہیں وارانسی موجود ہے نوین بینہ دیری کے مایانگ آپ لوگوں سے بات چیت کیجئے لابھارتیوں سے بات چیت کیے کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت وہ دیکھیں ایک بہت بڑا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کرونا سنکٹ کال میں دل کے لئے مسکل ہو گیا تھا جیوانگ کو پھر سے پٹری پہ لے پانا واپس ویسے لوگ واپس آئیں سونیدی یوجنہ ایک ایسے سرکار کی یوجنہ کندر سرکار کی یوجنہ ہے جس کا لاب خاص طور پر جو نشنا طبقہ ہے اس کو ملا ہے آگے بھی مل رہا ہے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا راجی بنا ہے جس نے اس یوجنہ کو سب سے جادے لوگوں تک اس کا لاب پہنچا ہے میں بات کرنا چاہوں گا ویجے بہدرچج جو اب سے کچھ دیر پہلے سیدھے پہرمنتی نین مودی سے بات کر رہے تھے یہ بتائیے اس یوجنہ کا لاب آپ کو ملا ہے اور کس طرح زندگی پٹری پہ آپ کے لوٹی ہے ہمیں کہا نام پی ایم سو ندھی والا جو پی ایم سو ندھی یوجنہ دس جار روپے پچار پرسار میں آیا تھا ہم کو پندرہ دن میں مل گیا دس جار بینک سے یونین بینک آف انڈیا سے تو ہم نے دس جار لے آ کر کے اپنا سامان لے آئے جو ہم پہلے ایک کلو لاتے تھے دو کلو لاتے تھے وہ ہم پچھ پر چھے کلو لاکے رکھ لیا جو ہم کو بار بار داؤنا ناپڑے مارکٹ تو ہفتے میں ہم ایک بار جاتے ہیں مارکٹ تو ہمارا کنونس بھی بستہ ہے اور ساتھ ساتھ اس سے ہم کو اب لاب ملے گا کیونکہ جو ہم ہزار روپے پوجی لگاتے تھے اس میں ہم دس جار روپے لگا دیا ہے تو ہمارا ڈیوڑا بن گیا ہے ہم دو کس ہم کو بچے گا بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ نے خود پی ایم موڈی سے بات کی اس کے بعد کتنا حصہ آپ کا بڑھا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو تو اس سائٹ سے بات کرتے ہیں میں اب بھی کپ ہی اس سائٹ سے جی 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 ہمارے جتے بھی پٹی دوندار ہیں وہ بھی بہت خوش محول رہا باقی ہمارے گھر کا بھی خوش محول رہا کہ کہ آنا ہم پی ایم سے بات کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے ہر سو اللہ سمیہ تھا سمیہ ایک جانکاریاں بنی ہوئی تھی کیا یہ بولنگ ہے کیا نہیں بولنگے یہ سب چیزیں تھی بہت ساری دیکھیں دیویانس جس طرح کی یوجنا تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ رہڑی پٹری لگانے والے چھوٹے ویپاری ہیں ان کو بہت زیادہ مسکت نہیں کرنی پڑی جو سرکاری یوجنا تھی وہ بہت آسانی کے ساتھ چیزیں اس میں ایمپلیمنٹ ہوتی گئی یہ نگر ڈگم پہنچے وہاں جا کے جانکاری لی بینک گئے ایونکہ سنڈے کو بینک کھولے گئے اس رویوار کو تیوار کا دن تھا باوجود اس کے بینک کھولے گئے کیونکہ سیوجنا کے جو لعبارتی تھے ان کا کام کہیں سے نہ رکھے تو سرکار لگاتار صدت کے ساتھ اس میں لگی رہی کرمچاری بہت سارے لگے رہے اب دیرے دیرے سیوجنا کا لاب ویجے بہادر جیسے لوگوں کو ملنا سروع ہوا ہے تو نشیط طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی راہ جنگی کی راہ کچھ حد تک آسان ہوئی ہے ٹھیک ہے نوین آپ بھی کچھ لابارتیں اس سے باتچیت کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ آت نربر بھارت جس کو لے کر لگاتار کئی باتیں سمجھائے جا رہی ہیں پی اے موڈی کے مادہم سے بھی مکہ منتری یوگی آلیتنات کے مادہم سے بھی لیکن اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہو تو سڑکوں پر دکان لگا کر کسی بھی طرح سے کام کر کے جو لوگ روزی روٹی کا سادہ جھٹاتے ہیں ان کی جدو جہت کو دیکھ کر سمجھا جا ستا ہے اور ایسے میں جو سونیدی یوجنا کے تحت مدد ملی ہے ایک امید جگی ہے ان کی زندگی کس طرح سے بدلی ہے دس ہزار روپے کا انہوں نے کس طرح سے صدو پیوک کیا یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے باتچیت کیجئے آپ جی بلکل کیونکہ جس طرح سے سونیدی یوجنا کے تحت ان بیندروں کو لاب پہنچا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کے من میں آتن بیسوار بڑھا ہے اس کے ساتھ آتن نیرور بھارت کی جو پردھان منتری کی پرکلپا تھی اس کو بھی ساکار کرنے کا یہ موقع ملا ہے جو اربیند جی ہے یہاں پر جو موبوں کی دھیلے لگاتے ہیں ان میں ان سے پردھان منتری دورہ آج بات کی گئی ان سے بات کرتے ہیں اربیند جی کتنا اصحا ہے آج پردھان منتری سے آپ نے بات کی کس طرح کی باتی ہے اصحا کتنا آپ کا بڑھا ہے سر اصحا کے بارے میں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آج دھن نے ہو گیا اپنے بنارس کے سانسد جی سے اور دیش کے ہمارے سب سے سوابیمان اور سکتی سالی پورے بیسو کے سکتی سالی پردھان منتری جی اور ہر چیز کے بارے میں جو سوچتے ہیں جمینی اس طرح سے سوچتے ہیں میں ان کے بارے میں اصحا کے بارے میں میں کچھ بتائی نہیں سکتا میں جتنا بھی کہوں جتنا بھی میں اندر سے کہوں میرے تاریفیں کم پڑ جائیں گی ان کے بارے میں آج کہنے کے لیے کس طرح کی پرسانیاں اٹھانی پڑی اس کے بعد جب یوجنا کا آپ کو لاب ملا کیسے فائدہ پہنچا یوجنا کا لاب تو پردھان منتری جی نے سب سے پہلے ٹی بی پہ ہی دے دیا تھا 20 لاکھ کروڑ پیکج کا اس میں پیکج کا اعلان بھی کیا تھا کہ کیسے کس کو کیا ملنا ہے اس کے بعد ہماری جو ہے پھیری پٹری بیسائی سمیتی ٹھیلہ سمیتی بنارس کے لوگوں دوارہ ہمیں معلوم ہوگا نگر نگم اور تمام جتنے بھی ڈوڑا کے ادھکاری تھے انہوں نے راتوں دن کر کے سبھی لوگ کا لون جو ہے پہلے بھروایا نگر نگم دوارہ اور لون بھروا کر کے پاس کر کے تبلیہ اور پاس کرنے میں مجھے کوئی پرسانی نہیں ہوئی بہت زیادہ کاغج کی ضرورت نہیں پڑی تھی پردھان منتری نے آپ کی سہرانہ بھی کی ہے جس طرح سے آپ پریاز کر رہے ہیں اسے کیا کرنا ہے سہرانہ تو پردھان منتری جی نے کی مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسی سہرانہ کی وجہ سے آپ لوگ کے مادم سے میرے دکان جیسے چلنی چاہیے اس سے سوگنا زیادہ چلے گی تو مجھے اور خوشی رہ گی کیونکہ میں جانتا ہوں جس پرکار سے کسٹمر میرے یہاں جب سے میرا پیپر میں نکلا ہے کسٹمر میرے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ کوشتے ہیں کہ یہ آپ ہی کیا ہونے والا ہے تو میں نے بتایا ہاں سر میرا ہی سمجھ دات ہونے والا ہے پردھان منتری جی سے تو کچھ تو اثر پڑا ہے اور کچھ اثر آج کے بعد جو ہنڈیٹ پرشنڈ گھرے میں پہنچ گئے ہیں اس کا جیادہ بھی جیتنے لوگ چھوٹے ہوئے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں سبجی منڈی فل منڈی وغیرہ میں جاتا ہوں سبح پانچ بجے منڈیاں لینے کے لیے کیونکہ زیادہ سمجھ تو رہتا نہیں ہے کیونکہ یہ مومج بھی مجھے بنانے رہتے ہیں میں ان تمام بے پاریوں سے بتانا چاہتا ہوں جو ٹھیلے پر ڈرڈر کے سوچتے ہیں کہ یہ رجیسٹریشن اور کانام پیسہ لینے پر مجھے کرد ہو جائے گا بینک والے پرسان کریں گے میں سبھی ٹھیلے والے سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی چھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ لامسم ہمارے سمجھ سے درگاکون پر تین سو کے اوپر ہو گئے ہیں جو بھی چھوٹے ہوئے ہیں میں انسے انرود کروں گا ہاتھ جڑ کے انرود کروں گا آپ بھی میری طرح کانام لون لیجیے ہر مہینے بھریے کریڈٹ بھریے کریڈٹ بنا کر کہ آپ نے بیس ہیار کا لون لیجیے بیس ہیار کے بعد آگے جو یوجنا ہوگی اس میں لیجیے کوئی پرسانی نہیں آپ کو بہت دکت نہیں ہو رہی ہے صرف تین چیزے کی ضرورت آپ تو آپ اس سا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس سا ہیتھ ہیں لوگ کس طرح سے پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد مینڈر کی من میں اس سا جی جی اور ساتھی ساتھ سوا نے دی یوجنا کے بارے میں جب ان کو معلوم چلا ان کے من میں کئی طرح کے سوال بھی ہوں گے ان سوالوں کا جواب انہیں کیسے ملا کیسے ان کی رہا لون ملنے کو لے کر آسان ہو پائے کیا پرکریہ سے جس سے گزرنا پڑا وہ ان کے لئے کتنی آسان تھی کتنی مشکل تھی فیلال وہ سب کیسا محسوس کر رہے ہیں زندگی کیسے بدلی ان کے چہروں کے خوشی کو دیکھ کر سمجھا جاستا ہے لیکن پرکریہ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے بلکل دیکھئے یہ اس یوجنا کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور سمجھا بھی ہے کیونکہ جب کرونا سنکٹ کا لائیا بہت ساری یوجنایں سرکار کی طرف سے لائے گئیں خاص طور پر جو نشلا طبقہ ہے جس کے پاس جس کے سامنے ایک سنکٹ روجی روٹے کا اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا واپس اپنی جنگی کو پٹری پہ لیا پانا چونکہ یہ پٹری سا ان کے جیون کی سروعات ہوتی ہے رہڑی پٹری پہ لگاتے ہیں تو ان کی جنگی کو واپس پٹری پہ لانے کے لیے سرکار نے کئی یوجنایں شروع کی اس میں یہ جو یوجنا تھی خاص طور پر وہ کافی اہم تھی اس لئے اہم تھی کیونکہ دس ہزار کی جو ایک مدد ہوتی ہے سرکار کی طرف سے وہ کافی بڑی مدد کہی جا سکتی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے میں سرکار خود آپ کے سامنے آتی ہے یوجنا کے بارے بتایا جاتا ہے اور نگر نگم جانے کے بعد ایک فارم فیلپ کرنا تھا اور وہ فارم نگر نگم سے ہی بینک ہو جاتا ہے بینک آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لون میں دس ازار کے رڑھ میں کہیں بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں لگتا ہے جو انہیں سارے جو لون لیتے سامنے آپ کو بھرنے پڑتے ہیں دینے پڑتے ہیں آپ کے اس پاس لابارتی ہیں کچھ ان سے باتشی کریں کوش کیجئے میرے ساتھ اس وقت جو ہے ویجے بہادور جو اس لابارتی ان کی پتنی ساتھ میں دراصل یہاں کا جو لکھنوں کا کائرکرم تھا دیویاز وہ یہاں میں ویجے بہادور اور ایک عالم بھاگ میں مہلا ہے ان کا کائرکرم تھا لیکن جو پرانمنٹری کا سمباد ہوا ہے وہ ویجے بہادور جی کے ساتھ ان کی پتنی وینیتا ہمارے ساتھ ہے وینیتا یہ بتائیے کتنی بڑی مدد ہے پریوار کے لئے اب جندگی کتنی آسان ہوئی ہے پہلے جو چنو بہت اچھی ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے پریوار میں بچے وگرہ ہیں کس طرح سے آپ لوگ جب کورونا کا کال آیا تو اس سمکھ کتنی دکتیں ہوئی تھی بعد میں جب لون ملا اس کے بعد جندگی پھر سے کس طرح سے پٹری پہ آ رہی سمانے ہو رہا ہے سب کچھ جب لون ملا آئے تو پٹری پر بڑھیا جندگی آئی ہے بچن کو پالنا اسی میں سب کچھ اسی میں تھا دیکھیں یہ پریوار کی لوگ ہیں یہ پتنی ہے ویجے بہادور کی جو لخنو کے چوک چھیتر میں ابھی جنگا پہارمانتی نیند موتی سے سیدھا سمباد ہوا ہے جو اس یوجنا کے لاوارتی ہیں اس سے پہلے جن سے ہم بات کر رہے تھے پریوار کی لوگ ہیں نشط طور پر ہر آدمی جب پریوار کا بکھیہ مجبوط ہوتا ہے تو پریوار اس کے ساتھ پھر کھڑا ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں لاوار اس کا ملا اس کے پورے پریوار کو لاوار ملا ایک سماجی میسج بھی جاتا ہے آپ جب بنارس وارانسی میں ابھی آپ بات کر رہے تھے تو آپ دیکھئے کس طرح کا میسج گیا ہے ایک میسج گیا ہے پی ایم آپ سے خود بات کر رہا ہے بلکل میں آپ نے میسج کی بات کی نوین کے ساتھ کچھ اور بھی لاوارتی ہیں ذرا ان کے مادم سے بھی جان لیتے ہیں اس یوجنا کے معنی ان کی زندگی میں کیا ہے نوین بات کیجا لاوارتی اسے آپ جی بلکل کئی فائدہ پہنچا کیونکہ جو حالات چل لائے تھے بیچ میں لاوارتی دوران ان کی سب سے زیادہ اگر کوئی پرسانی میں تھا تو یہ ریڈی پٹرے بیو سائی آپ آم لوگوں سے بات چی بھی کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ سوانیدی یوجنا کے بارے میں وہ کتنا جانتے ہیں سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کس طرح سے جی جو جی جو جو یوجنا ہے سوانیدی یوجنا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اسے یوجنا کو اور اس سے کتنا لاو پہنچ رہا ہے ابھی تو فیلال دیکھیں بھائیہ کو اس کا لاو ملا ہے اور زیادہ کچھ ابھی اس کے بارے میں ہم سب نہیں جانتے ہیں کتنا لاو پہنچا ہے پہلے کیا حالات اربینت کی بہن کس طرح سے لاو پہنچا ہے ابھی تو ایک سبتہ ہوا یوجنا کا لاو ملا ہے کس طرح کا لاو دیکھ رہے ہیں اس یوجنا سے آگے کے دنوں میں کتنا لاو پہنچے گا پریشانی ہوتی تھی مطلب یہ سب کے لیے ریجسٹریشن وغیرہ کرائیں پھر یہاں پہ اپنی بٹری کو سویدھا بور لگا پا رہے ہیں اور یہ ایک طریقے سے ان کو یہ سویدھا مل گئے کہ وہ پرفیکٹ لگا پا رہے ہیں اور یہاں پہ وہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس چیز کی ہمیں سویدھا دیکھنے پہلے کیا حالات پہلے کافی ہوتا تھا کہ روڈ پہ نہیں لگے گی یہ دکھت ہوتی تھی ہوتا تھا کہ روڈ پہ سے کبھی بھی ہٹ جائے گا آج خرچ دیکھے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا لگوائے ہیں ساتھ میں سب لوگ مل کے پھر دیل دلے یہاں تک یہ آئے اور اس کے بعد ٹھیک ہے نووین جانکاری کے لئے شکریہ اور مہین آپ کا بھی شکریہ جانکاری دینے کے لئے موسیقی